بیکٹراؤنڈ آف مسلم سائیکولوجی میں ہمارا نیکس ٹاپک ہے ابن مسکویہ آپ کا نام احمد بن محمد بن یعقوب تھا آپ مشہور طبیب فلسفی اور مورخ تھے آپ نے اخلاقی نظریات پیش کیے نفسیات اور اخلاقیات کے حوالے سے آپ کی کتاب تہذیب الاخلاق انتہائی اہمیت کی حامل ہے آپ نے نظریہ ارتقاء بھی پیش کیا ان کا کہنا تھا کہ زندگی کے ابتدائی اثار جمدات میں رنما ہوتے ہیں یہ اثار لا شعوری ہوتے ہیں اس سے بالاتر سطح نبتات کی ہے جن میں نشنما افسائش اور مختلف مہیجات کے رد عمل کی صلاحیت موجود ہوتی ہے نبتات نبتات میں مزید کئی درجے ہیں خود روخاز سے خجور کے درخت تک جہاں جنس کا اختیار جہاں جنس کا امتیاز پیدا ہو جاتا ہے یہ حیوانی سطح سے ملحق مرحلہ ہے حیوانی سطح پر حرکت کے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں حیوانی سطح حیوانی سطح میں بھی کئی مدہ رجاتے ہیں تحفظ ذات اور افسائش نسل کی صلاحیت پیدا ہونے کے علاوہ کچھ جانوروں میں آموزش کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے مثلاً بندر جو حیوانی زندگی کی ترقی آفتہ شکل ہیں اس مرحلے پر آخری درجہ انسان کا ہے جو دو ٹانگوں پر کھڑا ہونے کی اہلیت کے علاوہ عقل اور زبان کا بھی مالک ہے یہی خصوصیات اسے دیگر حیوانوں سے الگ کرتی ہیں ابن مسکویہ کے نظریہ اعتقا جدید نظریات سے حیران کو مشابت رکھتا ہے یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ دارون کے خلاف ابن مسکویہ کے نظریات کی توجہی محسوس ہوتے ہیں لیکن ابن مسکویہ کا نظریہ اعتقا مقصدیت اور غائتی رجحان پر مبنی ہے جس کی منزل خدا کی ذات ہے اس میں روحانیت کا غلبہ نمائی ہے نظریہ روح و ذہن میچر افسور ابن مسکویہ کا کہنا ہے کہ مادہ ایک وقت میں ایک ہی شکل اختیار کر سکتا ہے اور ایک ہی ادراک کر سکتا ہے جبکہ ہمارے اندر ایک ایسی قوت وجود ہے جو بیغ وقت کئی اشیاء کا حصی ادراک حاصل کر لیتی ہے یہ قوت روح ہے جو غیر مادی اور غیر فانی ہے آپ کا خیال تھا کہ ہم دردی اور محبت سے معاشرے کا وجود قائم ہے معاشرے کی اقائی انسان ہے جو روح اور جسم کا مجموعہ ہے اگر روح حابی رہے گی تو انسان ذہنی طور پر صحت مند رہے گا ان کا کہنا تھا کہ روح انسان کے اعمال و افعال کو قائم رکھتی ہے روح کا تعلق اقل سے ہے اور جسم کا تعلق اس کے اصاف کے ساتھ ہے ابن مسکویہ کا کہنا تھا کہ تعلیم کا مقصد انسان کی بہتری اور تربیت ہے انسان معصوم حالت پر پیدا کیا گیا ہے اور اس کا ذہن تختی کی مانند ہے جس پر ہر قسم کی اخلاق کی خصوصیات نقش کی جا سکتی ہیں لیکن اقلی سطح پر انسان میں نیک و بد کی تفریق کی صلاحیت موجود ہے آپ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کی اہمیت بھی واضح کی حواس خمسہ سے ہوتی ہے چنانچہ انسان بنیادی طور پر ان ہی اشیاء کا وقوف کر سکتا ہے جو کہ انسانی حواس کے روبرو ہوتی ہیں رفتہ رفتہ انسان ان اشیاء کی ادم موجودگی اجم ادم موجودگی میں ان کا تخیل کرنے کی قابل ہو جاتا ہے طبال نفس ابن مسکویہ فطرت انسانی کے مقصدی اور ارتقائی تصور کا رمبردار تھا انسان کی امتیاز خصوصیت عقل ہے اسی کی بدولت وہ خدا کے نائب کا درجہ حاصل کرتا ہے ابن مسکویہ کے نزدیک انسانی کمال کے لیے اخلاقی تربیت ضروری ہے جس کی ادم موجودگی انسان میں اخلاقی امراض کا باعث بنتی ہے جسے ابن مسکویہ نے نفسی امراض سے محسوم کیا ہے ابن مسکویہ نے نفسی امراض کے علاج کے لیے عملی اقتماعت اور تربیتی پروگرام تجویز کیے ہیں اور اس کے لیے آپ نے طبال نفس کی استعلاح استعمال کی ہے اب ابن مسکویہ کی کتاب تہذیب الاخلاق کے آخری حصہ میں اس پر تفصیلی بحث موجود ہے اس کے مطابق نفسی اور روحانی صحت منٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور جذبات کو افراد و تفرید سے بچائے اس کے نزدیک نفسی امراض میں غزب، تکبر، حسد، خوف، تمہ، خزن وغیرہ خاص طور پر ضرر رسام بیماریاں ہیں اور ان کا علاج مختلف اخلاقی فضائل کے حصول سے ممکن ہو سکتا ہے